اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جارڈن کو اپنا بیس بنایا جارڈن میں آرمی کا بیس بنا اور اس وار کو جون وار کا نام دیا گیا پر اس سے پہلے کہ یہ اسرائیل پہ اٹیک کرتے پانچ جون کو اسرائیلی ائر فورس نے ایجپٹ کے تقریباً چار ہزار فائٹر جیٹس کو جمین پہ ہی اڑا دیا اس سے سارے دشمن دیش گھبرا گئے اور پورا جنگ چھ دن کے اندر ہی ختم ہو گیا اسرائیل جانتا تھا کہ اگر اس کو جیتنا ہے تو پہلے حملہ کرنا ہی ہوگا بس اسرائیل نے ترند جارڈن کے آرمی بیس پہ جتنے بھی لڑاکو ویمان تھے ان پہ تابر توڑ حملے شروع کر دی معاملہ رکا نہیں عرب ملکوں نے اپنی ساری فوج سیما پہ نیچے لگا دی اور جمینی لڑائی شروع کری نہ کیول یودھ جیتے بلکہ ایکسٹرا گاجہ پٹی بھی اپنے نام کر لی جب یہ ایکشری دیش وطنتر ہوا تھا نا جب یہ فلسطین سے الگ ہوا تھا تب چھوٹا تھا لیکن لوگوں نے اس پہ یودھ کیا اٹیک کیا یہ اٹیک میں ان کو مار کے اکھارتا اور پھر ان کی کوئی جمین ہتھیا لیتا دھیرے دھیرے آج اسرائیل کا سائل جتنا تھا شروع میں اس سے بڑا ہو گیا ہے اتنا آرمی انہوں نے سٹرانگ کر لی انٹرنلی مار کھا کھا کے پٹ پٹ کے انہوں نے شروعات میں اتنی آرمی سٹرانگ کری کہ آج پوری دنیا ان سے ڈرتی ہے آج انہوں نے اتنے ایمیونیشنز آرمی کے لیے اپنے تیار کر لیے کہ نہ کہول خود یوز کرتے ہیں بلکہ ایکسپورٹ کرتے ہیں آج یہ دنیا کے سب سے بڑے ایکسپورٹرز میں آمز اور ایمیونیشنز میں آگیا ہے انڈیا اس کا ون او دے بگیسٹ ایمپورٹر ہے انڈیا کو کافی ہتھیار یہ آ کر کے دیر آئے آپ جانتے ہیں نیتن یاہو کے ساتھ موڈی کی دوستی یہ دوستی کا کارن ایچولی کے پیچھے بزنس بھی ہوتا ہے حیران نہ ہوئے تو ایک بات بتاؤں یہ ایک ماتھر دیش ہے پوری دنیا کے اندر جس نے انٹی بلسٹک میزائل سسٹمز اپنے پورے دیش کو کور کر لیا یہ جانتا ہے کہ میرے آس پاس بہت شترو ہیں آپ اس پہ کوئی میزائل چھوڑ تو دو آپ اس پہ کوئی راکٹ کسی پرکار کا اٹاک کر تو دو ہر چیز ہوا میں ہی ختم ہو جائے گی ان کی جمین کو چھو ہی نہیں سکتی اور ویسے انہوں نے اس کی الگ تیاری ایسے کر رہے کیسے بانکر بنا دیئے پورے دیش میں جگہ جگہ جیسے ہی کوئی ید ہوگا ایک سائرن بچ جائے گا پورے دیش میں لوگوں کے پاس بانکر ہوں گے آفیس میں بانکر، گھر میں بانکر، بیلڈنگ، مال کہیں بھی چلے جاؤ کھیلنے کا سٹیڈیا موگا وہاں بھی بانکر ہوں گے ایسے کیا اب اس کی نیجے چلے جا کوئی آپ کو ختم نہیں کر سکتا ہوتیلز بھی انہوں نے ایسے بنا دیئے جو دنیا کے سب سے سرکشت ہوتیل ہیں جہاں نریندر موڈی رکھتے ہیں امریکن راشترپتی سارے آکے رکھتے ہیں ڈانلڈ ٹرم بھی آکے رکھے تھے یہ ایسا ہوتیل ہے کہ اس کی بلڈنگ کو آپ کسی بھی بم سے ختم کر دو اڑا دو پر اس کمرے کے اندر کچھ نہیں ہوگا کچھ کمرے یہ لوگوں نے ایسے بنا دیئے ہیں کہ وہ کسی بھی پرکار کے بوم سے بھی اکھارا نہیں جا سکتا اتنی تیاری یہ لوگ انٹرنلی کر لیتے ہیں پر یہاں رکھتے نہیں ان کی خاص بات کیا ہے یہ ٹیکنالوجی بناتے ہیں پہلے خود یوز کرتے ہیں پھر پوری دنیا میں جو ان کے خاص خاص دوست ہیں ان کو جا کے دے آتے ہیں اور تو اور جو ان کی گازہ پٹی ہے نا گازہ سٹرپ وہاں سے کوئی اٹاک نہ کر دے اس کی لئے انہوں نے سی بیریئر تیار کر دیا ہے اتنا لمبا کئی کلومیٹر کا سی بیریئر ایک ہائٹ کا لے لیا ہے کوئی تنگی نہ کر سکے آرمی کے جوان کم پڑ جائیں تو روبوٹس تیار کر دیا ہے کہ روبوٹس بھی یو دے لڑ سکے ہیں ایکچولی آپ کے من میں نہ ایک question آنا چاہیے کہ اتنے unstable environment میں اتنا geopolitical unstable environment اس کے باوجود یہ کھڑا کیسے ہوا آس پاس unstability تھی political لیکن اندر انکی اپنی پولٹیکل سرکار بانچ تھی دیں